ہریانہ کے ظلے نوہ میں فرقہ وارانہ تشہدد کے بعد اپوزیشن لیڈرانے وہاں کا دورہ کرنا چاہا لیکن حکومت نے اس کی اجازت نہیں دی جس کے بعد یہ سوال کھڑا ہو رہا ہے حکومت آخر نوہ میں کیا چھپانا چاہی یہ سوال اس لیے بھی کھڑا ہو رہا ہے کہ وی جی پی لیڈروں کی ایک ٹیم کو نہ صرف نوہ میں داخل ہونے دیا گیا بلکہ انہیں احتیداروں سے ملنے کی بھی اجازت دی گئی ہریانہ میں مسلسل دو دن تک تشہدد جاری رہا گاڑیوں اور املاک کو آگ لگا دی گئی فائرنگ اور پتھروں کے واقعات رونما ہوئے تلباروں اور نیزوں سے مسلح حجوم نے لوگوں کو گھیڑے میں لے کر مارا پیٹا دکانیں اور مکانات کھولے آم لوٹے گئے اس کے بعد حالات معمول پر آنے سے پہلے ہی ہریانہ حکومت نے بلڈوزر آپریشن شروع کر دیا تھا جسے بلاخر پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ کی سرزنیش کے بعد روک دیا گیا اس دوران بعض علاقہ میں کرفی اور بعض میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی انٹرنیٹ بند کر دیا گیا جو اب بھی کچھ علاقہ میں نافذ ہیں اس دوران اپوزیشن لیٹر نے تشدد سے متاثرہ لوگوں سے اظہار تازیت کرنے اور زمینی حقیقت جانے کیلئے نوہ جانے کی کوشش کی لیکن ہریانہ حکومت نے انہیں سرحد سے ہی واپس کر دیا کانگریز کا ایک وفت منگل کو نوہ گیا تھا لیکن کسی بھی رہنما کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی